ٹیٹو آرمی ہم نے سنچن کو تو مارا لیکن پنچن بچ چکا ہے اس سے پہلے کہ پنچن کی آرمی آ جائے پہلے تو ہم اس ہیلیکاپٹر کو پھارتے ہیں یہ لے ہیلیکاپٹر ہم ہے ٹیٹو کی آرمی پنچن کے لو سینٹوز کے پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیں گے ٹیٹو آرمی گولیاں چلاو اس پہ ٹیٹو آرمی یہ مر چکا ہے تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اسی طرح ہم لو سینٹوز کے سب بچوں کو مار دیں گے اسی طرح ہم لو سینٹوز کے سب انسانوں کو مار دیں گے اور کوئی بھی نہ بچنے پائے ٹیٹو آرمی تھوڑا تھا سائٹ پہ ہو ہم اس ہیلیکاپٹر کو بھی پھار دیں گے یہ لو ٹیٹو آرمی دیکھو کتنا زیادہ سٹرونگ ہیں ہم اور امان بھائی ابھی ابھی آ کر نہیں بچا سکتا ہے لو سینٹوز کو آجو ٹیٹو آرمی لو سینٹوز کو تباہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ ٹیٹو آرمی آ چکی ہے لو سینٹوز میں ٹیٹو آرمی کسی بھی بڑے کو کسی بھی کمزور کو نہیں چھوڑیں گے ہم ہم تو ہر بچے کو بھی مار دیں گے تاکہ لو سینٹوز میں صرف اور صرف ہمارا راج ہو ٹیٹو آرمی تم لوگ تیار ہو نا اس سے پہلے کہ اب امان بھائی کی آرمی آ جائے ہم لوگوں کو آدھا لو سینٹوز تباہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ویک ہو جائیں اور ہم لوگ ان کو بلیک میل کر سکے ٹیٹو آرے یہ کون آ گیا یہ لو ٹیٹو آرمی دیکھا ہم کتنے زیادہ ظالم ہیں اسی طرح ہم لو سینٹوز کے شہر کو تباہ کریں گے ٹھیک ہے نا ٹیٹو آرمی ارے ہاں امان اور پینچین تم لوگوں نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا اور تم لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ میں پوری کی پوری آرمی لے کروں ارے یار بھائی آئرن مین یار ٹیٹو کی آرمی کوئی لو سینٹوز میں آ چکی ہے بھائی بہت زیادہ تباہی مچا رہی ہے کیا ٹیٹو کی آرمی کون ہے ارے ہاں آئرن مین بھائی ہے ٹیٹو کی آرمی آ چکی ہے اس نے سینچین کو بھی مارا سینچین ہسپیٹل میں ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بھی مات دے آئرن مین آرمی تم جا کے ٹیٹو کی آرمی کو مارا نا لیکن وہ کہاں پر ہے پینچین ارے آئرن مین بھائی مجھے نہیں پتہ ہے ارے یار آئرن مین تو تو اڑ سکتے ہوا میں بھائی تو اس کو ڈھونڈ لے نا ٹھیک ہے امان میں اس کو ڈھونڈتا ہوں لیکن بھائی آئرن مین یار وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ارے امان تو شاید جانتا نہیں ہے کہ میں ہوں آئرن مین میں اس کی دجیاں اڑا دوں گا اب اوینجرز بھی اس جنگ میں آ چکے ہیں امان تو فکر مت کر اور پینچین کا کھیار رکھ اور سنچین کے پاس ہسپیٹل چاہ میں جاتا ہوں ٹیٹو کی آرمی کو مارنے کے لیے اوکے سو گائیز جلی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ٹیٹو کی آرمی کیسی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو لو سینٹوس کو تبہہ کرنا چاہتے ہیں گائیز جلی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آل پہ لگا دو سیونٹی فور پرسن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر تم لوگوں نے اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر دیا تو مجھے ٹیٹو بہت جلدی مل جائے گا اور میں اس کی دجیاں اڑا دوں گا ارے گائیز صرف و صرف تم لوگوں کو ٹچ کرنا ہے سبسکرائب کے بٹن کو اور جیسے ہی وہ سبسکرائب میں بٹن ٹچ ہوگا مجھے ٹیٹو مل جائے گا میں نے تو کبھی بھی ٹیٹو کی آرمی کا نام نہیں سنا گائیز لگتا ہے کہ اس پارک میں وہ کھیلنے کے لیے آیا ہوگا مجھے یہاں پر ڈھونڈنا پڑے گا ٹیٹو کی آرمی کہاں پر ہے ارے ٹیٹو کی آرمی یہاں پر بھی نہیں ہے مجھے یہاں پر آہستہ آہستہ ڈھونڈنا پڑے گا گائیز میری مدد کرو جلی سے کمنٹ کر کے بتاؤ گے ٹیٹو کی آرمی دکھتی کیسے ہے بھائیو میری بات سنو ہمیں کسی بھی صورت ٹیٹو کی آرمی کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے ٹیٹو کی آرمی لو سینٹوس میں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے ہم نے اس کو مارنا ہوگا گائیز لگتا ہے کہ وقت بہت زیادہ کم ہے اس لئے بھائی مجھے سپیڈ سے ڈھونڈنا پڑے گا ٹیٹو کی آرمی کو میں پورے کے پورے جی ٹی اے میں ٹیٹو کی آرمی کو ڈھونڈ کے اس کو تبھا کر دوں گا اس گھر میں دیکھتا ہوں گائیز ارے گائیز مجھے جلدی جلدی سے جا کے ڈھونڈنا پڑے گا اس کو ارے بھائی آئرن مین ملی ٹیٹو کی آرمی ارے امان نہیں ملی تو بھائی آئرن مین کب سے ڈھونڈ رہے تو کیا کر رہا یار ارے گائیز یا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آل پہ لگاؤ تو اور کمنٹ کر کے لکھو آئرن مین اوپی تاکہ بھائی آئرن مین کو مل جائے ارے امان اپنے سبسکرائبنز کو بہت جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے ٹیٹو کی آرمی بہت جلدی مل جائے ارے یار کہ جی تھا بھائی آئرن مین کہہ رہا ویسا کر دو یار کیونکہ بھائی ٹیٹو کی آرمی اگر ہمیں نہ ملی نا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی ارے بھائی اس پیسی یہ پلین کو کس نے گرایا ارے آئرن مین بھائی اس کو کس نے گرایا ہوگا یار ٹیٹو کی آرمی نہیں تو گرایا ہوگا روکڈ مار کے اس کا مطلب کہ ٹیٹو کی آرمی یہی پر کہیں پر ہے ارے یار اس پلین کو کیوں گرا دیا امان اس نے ارے بھائی ٹیٹو کی آرمی بہت زیادہ خطرنا گیا آئرن مین اور یہ دیکھ بھائی پورے کے پورے پلین کو تباہ کر دیا اس نے یار ارے ٹیٹو کی آرمی تو بہت زیادہ ظالم ہے ارے امان یہ کیا کر رہا ٹیٹو کی آرمی نے ایک اور جاز کو گولی مار کی نیچے گرا دیا ارے یار بھائی آئرن مین تو ڈھونڈنا اس کو کیا کر رہا یار ارے یہ تو پورے گا پورے لو سینٹو اس کو تباہ کر دے گا مجھے جلدی سے ڈھونڈنا پڑے گا اس کو ارے بھائیو جلدی پہنچو یہاں پر کیا کرتے تم لوگ جلدی جلدی آو میں ٹیٹو کی آرمی کو مارنا ہوگا ارے آئرن مین کیا کر رہے ہو یار جلدی سے مارو نا ٹیٹو کی آرمی کو مجھے لوکیشن پتا چل گیا پنچن اب میں اس لوکیشن بچا کے ماروں گا ٹیٹو کی آرمی کو ارے یار آئرن مین جلدی جاو یار کیا کر رہے ہو ارے گئیس آئرن مین تو بہت زیادہ سلو نکلے کب سے اس کو ماننے کی کوشش کر رہے لیکن اس کو ٹیٹو کی آرمی ملی نہیں رہی ارے مجھے پتا چل گیا پھر جن دو ٹینچن مطلب ہے ٹیٹو کی آرمی یہی پر کہیں پر ہے اوکے سو یہ رہی ٹیٹو کی آرمی ہاں بچو کیوں مارے لو سینٹوس کو تم لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ یہاں پر اوینجرز آرمی بھی ہے لیکن اب اگر تم لوگوں نے لو سینٹوس کو ماننے کی کوشش کری دی ہے تو میں ہوں آئرن مین اور تم سب مارو گے ٹیٹو کی آرمی یہ لو ارے یہ کیا؟ ارے ہمار ٹیٹو کی آرمی مری کیسے نہیں؟ ارے بھائی آئرن مین وہی تو میں تجھے کیر ہوں گے یار یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ارے کتنی سٹرونگ ہے یہ بھی مرے گی یہ لو یہ لو یہ لو اب تو تم لوگ مرو گے سارے کے سارے ٹیٹو کی آرمی ارے آئرن مین تم ہمیں نہیں مار سکتے ارے گائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لگتا ہے کہ مجھے ان کو یہ کرنا پڑے گا اوکے تو اب یہ سارے کے سارے مرے ہیں لیکن اسی دوران ایک بندہ بھی ہمارا مر چکا ٹیٹو کی آرمی تو یہاں پر ختم ہوگی لیکن بھائی مجھے سگنل مل رہے کہ ٹیٹو کی بہت بڑی آرمی لو سینڈ ڈوس میں آ رہی ہے ارے بھائی آئرن مین آپ کیا کرے گا تُو؟ ارے امان اور پینچین ہمیں اور آوینجز کی ضرورت پڑے گی ایک بہت بڑی آرمی لے کے ٹیٹو یہاں پر آ چکا ہے اوہ لوس اینڈ ڈوس میں میں اکیلا اب اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں نے اس کو روکڈ مارے اور بھائی وہ مر نہیں رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آوینجز کی مدد کی ضرورت پڑے گی ہمیں سوپر مین حلک کنگ کی دورہ گوڑزلا کے پاس اور کنگ کون کے پاس بھی جانا پڑے گا تو آئرن مین بھائی جلدی سے بلانا ان کو ارے ہاں امان میں جا رہا ہوں ان کو بلانے کے لیے یار آئرن مین بھائی واقعی میں ٹیٹو کی آرمی آ رہی ہے کیا ارے امان واقعی میں وہ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہیں میرے سوٹ کی اتنی پاور نہیں ہے کہ میں ٹیٹو کی آرمی کو مار سکوں ارے کیوں یار بھائی تیرے پاس اتنا سٹرونگ سوٹ ہے یار امان اس دفعہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ شیلڈ لے کر آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے اور بھی ساتھی لے کر آ رہے ہیں جن کو تو نے بھی کبھی نہیں دیکھا اور میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ارے آرن مین وہ کونسی لوگ ہیں پنچین وہ بہت زیادہ خطرناک لوگ ہیں اوکے سو گائز بھائی ٹیٹو آرمی کا بہت زیادہ ہو گیا لیکن تمہارا امان بھائی اپنی پوری کی پوری آرمی لے کر آ چکا ہوا ہے گائز ابھی ہم پورے کے پورے گورڈ فریکلنگ بن چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم پوری طریقے سے اپگریڈ ہو چکے ہیں اب تو ٹیٹو آرمی بھائی مرے گا ہی مرے گا بھائیو میری بات سنو لو سینٹوز میں ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے آرمی کو ٹیٹو آرمی کا نام دیتا ہے بھائی ہمیں اس کو کسی طریقے سے بھی ہرا رہا ہے کیونکہ اس نے سنچین کے ساتھ بہت برا کیا اور پنچین کے ساتھ بھی آئیرن مین وہاں پر آوینچز کے ساتھ بات کرنے گیا ہے تب تک تم میرے ساتھ آو بھائی ہم سارے مل کے ٹیٹو آرمی کو تباہ اور برباد کر دیں گے ارے امان بھائی جنجلی دیکھے مارو ٹیٹو آرمی کیا وہ ہسپیٹل میں سینٹین کو نقصانہ کچھ ہے ارے پنچین تو پریشان مت ہو یار بھائی میں کچھ نہ کچھ کر کے اس کو فوراں سے مار دوں گا لیکن امان بھائی میری بات سنو رات کا انتظار کر لو ہاں یار پنچین بھائی مجھے پتا کہ گوڑ فرینگلن کی ساری کی ساری پاورز رات کو آتی ہیں تو بھائی رات کو ہی ٹیٹو آرمی پر حملہ کریں گے اوکے سو گئی دیکھتا کہ بھائی رات تو بچ چکی ہے لیکن بھائی ٹیٹو مجھے ابھی تک نہیں ملا میرے بھائی تھوڑا سا اور دھونا پڑے گا ٹیٹو کو تاکہ ٹیٹو ہمیں ملے اور ٹیٹو کی دھجیاں اڑا دیں ہم سارے کے سارے مل کے بھائی پنچین جہاں پہ تنہیں مجھے بتایا تھا پہاڑوں پہ میں وہاں پر آتو گیا ہوں لیکن بھائی مجھے ٹیٹو کہیں پر بھی نظر نہیں آرہا یہاں پر بھائی پنچین تو بلکل بھی پریشان مت ہو میں اپنے پوری کی پوری آرمی لے کر پہاڑوں پہ پہنچ چکا ہوں اور بھائی بس مجھے ٹیٹو ایک دفعہ نظر آجے میں چھوڑوں گا نہیں اس کو ارے امان بھائی جلدی سے ڈھونڈو نہ ٹیٹو کو ارے پنچین تو بس سنچین کا کھار رکھ میں جلدی سے ٹیٹو آرمی کو ڈھونڈ کے بھائی مار کے آتو ہسپیٹل کی طرف ٹھیک ہے امان بھائی جلدی جلدی کل لو بھائی جلدی سے چلو کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ لگا دو تاکہ بھائی جلدی سے مجھے ٹیٹو آرمی مل جائے اور بھائی میں ٹیٹو آرمی کی دھجیا ہو رہا دو کیونکہ یار اس نے ہمارے سنچین کو جلا کر راہ کر دیا اور پنچین کا بھی گئی اس نے بہت برا حال کیا ہے تو ہم نے اس سے بدلا تو کسی بھی صورت میں لینا ہے بھائی آجاؤ ارے امان بھائی یہ تو بتاو کہ فلی اپگریڈ ہوگا کیسا لگ رہا آپ کو ارے یار پنچین بھائی بہت زیادہ پاورفول لگ رہا بھائی مجھے ٹیٹو مل جائے تو یار بس کو چھوڑوں گا نہیں اوکی تو بھائی میری بات سنو نیچے ٹیٹو کی آرمی کھڑی ہوئی گئیس تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سارے کے سارے ٹیٹو کی آرمی کھڑی ہوئی ہے بھائیو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ٹیٹو کی آرمی بچ کے کہیں پر بھی نہیں جا سکتی اس سے پہلے کہ ٹیٹو کی آرمی صبح کو لو سینٹوس پہ حملہ کریں بھائی ابھی ہم سارے مل کے ٹیٹو کی آرمی کو تباہ کر دیتے ہیں ٹھیکے بوس حملہ کرو ٹھیکے بھائیو آج ہو حملہ کرتے ہیں گائز انہوں نے ہمارے سنچین کو آگ لگائی تھی نا اب ہم ان کو آگ لگائیں گے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سسکرائب کر دو تاکہ بھائی اس دفعہ ٹیٹو کی آرمی بچ کے نہ جائے بھائیو تم سارے کے سارے تیار ہونا آج ہو ٹیٹو کی آرمی پہ حملہ کرتے ہیں گائز یہاں سے میں نے آگ پھینگنا شروع کر دیا ہے ٹیٹو میں آرہاں تو نہیں بچے گا اب یہ لے ٹیٹو یہ لے ارے تو یہاں پر کیسے آگیا وہ تو تجھے وقت ہی بتائے گا ٹیٹو تو ضرور مرے گا میرے بھائیو جلدی پہنچو یہاں پر اور مارنا شروع کرو ٹھیک ہے مان بوس چارہ طرف آگ لگا دوں گا کیونکہ انہوں نے ہمارے سنچن بھائی کو جلانے کی کوشش کی تھی نا گائز میرا سوٹ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ بھائی مجھے تو آگ لگ نہیں سکتی لیکن بھائی ان کو آج ہم جلا کے راک کر دیں گے ٹیٹو کی آرمی کو تبہ کر دیں گے بھائی تم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میری آرمی پوری طریقے تھے ٹیٹو کی آرمی کو گولیاں مارے لیکن بھائی ٹیٹو کی آرمی بھی تنی زیادہ سٹرونگ ہے بھائی ان کو مارنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے گائز میں یہاں پر ٹیئر گیز پھینکنے کی کوشش کہ تو لیٹس ہی کہ بھائی ٹیئر گیز سے ٹیٹو کی آرمی کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ارے امان ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹیئر گیز پھینک لیں یا کچھ بھی ارے ٹیٹو تجھے تو وہ بات ہے پسا چلے گا جب تو مرے گا جتنی بھی گولیاں چلالو تم سارے کے سارے بھائی مارو گا یہ لے ٹیٹو گائز لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی مشین کن نکالنی پڑے گی اور ان کو مارنے کے لئے بھائی مجھے اپنی مشین کن کا استعمال کرنا پڑ گا لیکن گائز یہ کیا ٹیٹو کو اتنی زیادہ گولیاں پڑی لیکن یہ مر کیسے نہیں رہا ارے امان ہمارے بندے بہت زیادہ سٹرون کے طرح آرام سے نہیں مریں گے یہ ارے ٹیٹو تو انکریب مرے گا تو دیکھتا جا بس ارے امان ہم نہیں مر سکتے گائز مجھے لگتا ہے کہ ٹیٹو کے پیچھے کسی بہت بڑے منسٹر کا ہاتھ ہے کیونکہ گائز ایک عام سا انسان اور ایک عام سا بچہ اتنی زیادہ گولیاں کھانے کے بعد کیسے نہیں مر سکتا یار گائز میری پوری کی پوری آرمی مار رہی اس کو لیکن چاروں طرف سے گولیاں آرہے اور بھائی ٹیٹو کی آرمی مر ہی نہیں رہی یہ کہ جلی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ بھائی مجھے ان سب کو کیسے مارنا چاہیے کیونکہ بھائی یہ مر کیوں نہیں رہے ارے امان بھائی اب ٹیٹو کے آرمی کیسے نہیں مر رہی یار ابھی تک ارے بھائی اس پینچن میں اس کے مو پہ گولیاں مار رہا لیکن بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ارے امان تو ہمارے مو پہ آگے گولیاں مار لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہو گا ارے یار پینچن بھائی ٹیٹو کی آرمی تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے یار چاروں طرف سے ہم پر گولیاں چارے لیکن ٹیٹو مار کی نہیں رہا ارے امان ابھی تو ہماری پوری کی پوری آرمی بھی نہیں آئی تو ابھی صحیح ڈر گیا ابھی ہماری اور زیادہ آرمی آئے گی اور تیری دھنیاں اٹھ جائیں گی یہاں پر گائز لگتا کہ مجھے کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی لٹسی کے بھائی اس سے ٹیٹو کی آرمی بھی کچھ ہوتا ہے کے نہیں اوکے تو گائز بھائی ٹیٹو کی آرمی ساری کے ساری ہوا میں آ چکی ہے لیکن لٹسی کے بھائی ابھی ٹیٹو کی آرمی مرتی ہے کے نہیں مرتی یہ لو ارے امان بھائی یہ تو نہیں مری ارے یہ کیا ہو رہا ہے نیچے کے طرف ہی طرح زیادہ فائرنگ کیسے ہو رہی ہے مجھے جاگے نیچے دیکھنا پڑے گا یہ کون سی آرمی کس کے ساتھ لڑ رہی ہے ارے یہ تو ٹیٹو ہے ارے ہلک بھائی یہ ٹیٹو کا مر ارے ہاں بھائی ہلک مار یا ٹیٹو کو آہ یہ لے ٹیٹو اب تو نہیں بچے گا میں آگے ہو امان تو ٹینچن مت لے ابے ہلک تو تو بھائی میرے بندوں کوئی مار رہا یار ارے ہلک بھائی سمبھال اپنے آپ کو مجھے گسہ آ چکا ہے امان اب کوئی بھی میرے سامنے آئے گا وہ نہیں بچے گا ادھر آ یہ لے ارے بھائی ہلک یا یہ تو میرا اپنا بندہ ہے کیا کر رہا ہے تو یہ لو سارے کے سارے ٹیٹو تو اب نہیں بچے گا یہ لے ٹیٹو ارے ہلک بھائی ماروں ان کو اب پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون بچا ارے ٹیٹو تو کس پہ گولی چرا تجھے پتا کہ میں کون ہوں ارے تو ہلک ہے میں جانتا ہوں تجھے مار دوں گا ارے ٹیٹو تو مجھے مارا گا ہے تو رکھ پہلے یہ تو دیکھ یہ لے ارے ہلک بھائی کیا مارا مزہ آگیا ہے اور یہاں پر یہ ٹیٹو بھی مر چکے ہیں اب کوئی بھی گولی نہیں چلا رہا کیونکہ ہلک آ چکا تھا ارے ہلک بھائی ہے ابھی تو ٹیٹو کی بہت بڑی آرمی آپ کو مارنے کے لیے آ جائے گی ارے یار گائز لگتا ہے کہ امان آرمی سنچین آرمی پنچین آرمی آرمی آئرن مین سوپر مین حلک ہم سب کی آرمیاں مل کے بھائی ٹیٹو کے ساتھ لڑیں کیونکہ اب تو لو سینٹوز کے چاروں طرف ٹیٹو کی آرمی آنے لگی ہے کیونکہ ہمیں آئرن مین نے بتایا کہ ان کی بہت بڑی آرمی آ رہی ہے جن کو مارنا بھائی بہت زیادہ مشکل ہوگا ہمارے لیے گائے اگر تم لوگ اس ویڈیو کا نیکس پارٹ جائے تو جلدی تھے ٹین تھوڑھوں لائکس کمپلیٹ کروا دو اور کمنٹس میں لکھ دو نیکس پارٹ جس میں آوینجرز آرمی ورسی ٹی ٹو آرمی ہوگا بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائے موسیقی